سمی مولا ابی بکر سے مروی ہے کہ قاعقہ اور زید بن عظلم نے مجھے سعید بن مسیب کے پاس بھیجا کہ ان سے مستحاذہ کے غسل کے بارے میں سوال کروں تو انہوں نے کہا کہ زہر سے زہر تک کے لئے غسل کرے اور اس کے ماں بین باقی ہر نماز کے لئے وضو کرے اور اگر اس پر خون غالب ہو تو کپڑے کا لنگوڑ بان لیا کرے امام ابودعود رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن عمر اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے کہ زہر سے زہر تک کے لئے وضو کرے اور ایسے ہی دعود اور آسم نے شعبی سے وہ اپنی زوجہ سے وہ قمیر زوجہ مسروق سے اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے مگر دعود نے کہا کہ ہر روز غسل کرے اور آسم کی روایت میں ہے کہ زہر کے وقت غسل کرے اور یہی قول ہے سالم بن عبداللہ حسن اور عطا کا امام ابودعود رحمہ اللہ نے کہا مالک کہتے ہیں کہ ابن مسیب کے حدیث زہر سے زہر تک کے بارے میں میرا قمان ہے کہ یہ دراصل توہر سے توہر تک ہے لیکن کسی کو وہم ہوا تو اس نے اسے زہر سے زہر تک بنا دیا جبکہ مزور بن عبدالل مالک نے اس روایت کو توہر سے توہر تک ہی بیان کیا ہے مگر لوگوں نے اسے زہر سے زہر تک بنا دیا ہے سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو ایک محمد بن عثمان نے قاسم بن محمد سے مستحاضہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے حیث کے دنوں میں نماز چھوڑے رہے پھر ان کے ختم ہونے پر غسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کرتے اور پھر ان دنوں کے درمیان موقع بموقع غسل کرتی رہے سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو تین ربیع بن عبد الرحمن المعروف ربیع الرائی تابعی سے منخول ہے کہ وہ مستحاضہ پر ہر نماز کے لئے تجدید وضو کے قائل نہ تھے الا یہی کہ اسے خون کے علاوہ کوئی اور حدث لاہق ہو تو وضو کرے امام ابودعود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جناب مالک بن آنس رحمہ اللہ کبھی یہی قول ہے سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو چھے امیاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی بیان کرتی ہی کہ ہم توہر شروع ہو جانے کے بعد میلے یا پیلے سے پانی آنے کو کچھ نہ سمجھتی تھی سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو سات جناب محمد بن سیرین نے حضرت امیاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مثل روایت کیا ہے امام ابودعود رحمہ اللہ نے کہا امہ حوزیل سے مراد حفظہ بنت سیرین ہے ان کے بیٹے کا نام حوزیل اور شہر کا نام عبد الرحمن تھا سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو آٹھ ام المومنین حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زچکی کے بعد چالیس دن یا چالیس راتیں بیٹھی رہتی تھیں اور چہرے کی رنگت بدل جانے یا چھانیاں پڑ جانے کی وجہ سے ہم اپنے چہروں پر ورس ملتی تھیں یہ زرد رنگ کی ایک بوٹی ہوتی ہے جو بطور اپٹن استعمال کی جاتی ہے سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو گیارہ کسیر بن زیاد کہتے ہیں کہ مجھ سے ازدیہ یعنی مصہ نے بیان کیا وہ کہتی ہے کہ میں حج کو گئی تو حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی میں نے کہا اے ام المومنین سمر بن جندب یعنی صحابی رسول عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ایام حیث کی نمازوں کی قضا دیا کریں انہوں نے کہا کوئی قضا نہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں سے کوئی نفاس ہوتی تو چالیس رات بیٹھی رہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان دنوں کی نمازوں کی قضا دینے کا حکم نہ دیتے تھے محمد بن حاتم نے کہا کہ اس خاتون راویہ کا نام مصہ یعنی میم کے زمہ اور سین کی تشدید کے ساتھ ہے اور اس کی کنیت ام بصہ ہے یعنی باہ کی پیش اور سین کی تشدید کے ساتھ امام ابودعود رحمہ اللہ نے کہا کسیر بن زیاد کی کنیت ابو سہل ہے سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو بارہ ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئیں اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول جب ہم میں سے کوئی ہے سپاک ہو تو کیسے غسل کرے آپ نے فرمایا بیری کے پتے ملا پانی لے اور وضو کرے پھر اپنا سر دھوئے اور خوب ملے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہن جائے پھر باقی جسم پر پانی بہائے پھر روئی کی پوٹلی لے اور اسے تحارت حاصل کرے کہنے لگیں اے اللہ کے رسول اس سے کیسے تحارت حاصل کروں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں تو میں نے اسے بتایا کہ اسے خون کے مقام پر رکھو سننے ابو دعود حدیث نمبر تین سو چودہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خواتین انسار کا ذکر کیا اور ان کی مدح کی اور ذکر خیر کیا کہا کہ ان میں سے ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئی اور اوپر والی حدیث کے ہم معنی بیان کیا مگر اس روایت میں ہے کستوری کا پھا حالے مسدد نے کہا کہ ابو عوانہ فرصتن کا لفظ بیان کرتے تھے اور ابو لحوث قرزتن سننے ابو دعود حدیث نمبر تین سو پندرہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عزمار رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور مذکورہ بالا کے ہم معنی روایت کیا اس میں ہی کہ کستوری کا پھا حالے وہ کہنے لگی کہ اس سے کس طرح طہارت حاصل کروں آپ نے فرمایا سبحان اللہ اس سے پاکیزگی حاصل کر اور آپ علیہ السلام نے کپڑے سے اپنا موں چھپا لیا اور اس میں اضافہ ہے کہ اس نے غسل جنابت کے مطالق پوچھا آپ نے فرمایا اپنا پانی لو اور اسے خوب اچھی طرح مکمل وضو کرو پھر اپنے سر پر پانی ڈالو پھر اسے ملو حتیٰ کہ بالوں کی جڑوں تک پہن جائے پھر باقی جسم پر پانی بہاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا انسار کی عورتیں بہت خوب ہیں انہیں دین کے مسائل دریافت کرنے اور سمجھنے میں حیاء مانے نہیں ہوتی سننے ابو دعود حدیث نمبر تین سو سولا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور کچھ لوگوں کو وہ ہار ڈھونڈنے بھیجا جو مجھ سے گم ہو گیا تھا اس اسنا میں نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں آئے اور اپنی بات بتائی تو تیمم کی آیت نازل ہوئی ابن نوفیل نے اس قدر وزید بیان کیا کہ اسید نے ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوئی جو آپ کو ناگوار ہوئی مگر اللہ نے اسے مسلمانوں کے لیے مفید بنا دیا اور آپ کے لیے بھی اس میں سے کوئی راہ نکال دی سننے ابو دعود حدیث نمبر تین سو سترہ سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز فجر کے لیے تیمم کیا تو اس کی صورت یہ رہی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ مٹی پر مارے اور اپنے چہروں پر پھیرے پھر دوسری بار مارے اور اپنے پورے بازوں پر پھیرے کنتوں تک اور اندر کی طرف سے بغلوں تک سننے ابو دعود حدیث نمبر تین سو اٹھارہ سلیمان بن دعود مہری اور عبد الملک بن شوائب ابن ابن وحب کے واسطے سے مذکورہ حدیث کے مثل بیان کیا کہا کہ مسلمان اٹھے اور اپنے ہاتھ مٹی پر مارے لیکن مٹی سے کچھ نہ پکڑا مذکورہ حدیث کے قریب قریب ذکر کیا اور اس میں کندھوں اور بغلوں کا ذکر نہیں کیا ابن لائس نے کہا کونیا سے اوپر تک مسا کیا سننے ابو دعود حدیث نمبر تین سو انیس جناب عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ امار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اولاد الڈیش میں آخر رات میں پڑاؤ ڈالا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھی تو ان کا ہار جو کہ زفار کے گھونگوں کا تھا ٹوٹ کر گر گیا اس ہار کی تلاش نے لوگوں کو آگے چلنے سے روک لیا حتیٰ کہ صبح روشن ہو گئی اور ان کے پاس پانی بھی نہ تھا اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ پر غصہ آ گیا اور کہا تو نے لوگوں کو روک رکھا ہے اور ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے تو اس موقع پر اللہ تعالی نے اپنے رسول پر پاک مٹی سے طہارت حاصل کرنے کی رخصت نازل فرمائی جنہی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے اور اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور اٹھا لیے ہاتھوں میں کوئی مٹی نہ اٹھائی اور پھر انہیں اپنے چہروں اور وازوں پر کندوں تک اور اندر کی طرف سے بغلوں تک پھیل لیا ابن یحییٰ نے اپنی روایت میں مزید کہا کہ ابن شہاب نے اپنی حدیث میں کہا کہ مگر لوگ اس حدیث کا اعتبار نہیں کرتے امام ابو دعود رحمہ اللہ نے کہا ابن اسحاب نے ایسے ہی روایت کیا ہے اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور دو دفعہ ہاتھ مارنا بیان کیا جیسے کہ یونس نے ذکر کیا ہے اور اس روایت کو معمر نے زہری سے روایت کیا تو اس میں بھی دو دفعہ مارنا ہے امام مالک کی سنت یوں ہے اور ایسے ہی ابو عبیس نے زہری سے روایت کیا اور ابن عیعینہ کو اس سنت میں شک ہوا تو ایک بار یوں بیان کی اور ایک بار ان ابن عباس کہا ابن عیعینہ کو اس میں زہری سے سماع میں استراب ہوا ہے مگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اس حدیث میں دو تفاہات ماننے کا ذکر نہیں کیا سوائے ان کے جن کا میں نے نام لیا سننے ابو دعود حدیث نمبر 320 شقیق کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسود اور ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ ابو موسیٰ نے کہا اے ابو عبدالرحمن فرمائیے اگر کوئی آدمی جنبی ہو جائے اور ایک مہینے تک پانی نہ ملے تو کیا وہ تیمم نہیں کرے گا عبداللہ نے کہا نہیں اگرچہ وہ ایک مہینے تک پانی نہ پائے ابو موسیٰ نے کہا تو آپ سورہ مائدہ کی ابو موسیٰ نے کہا تو آپ سورہ مائدہ کی اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو حضرت عبداللہ نے کہا اگر انہیں اس کی رخصت دے دی جائے تو این ممکن ہے کہ جب بھی پانی تھنڈا ہوا تو یہ مٹی سے تیمم کرنے لگیں گے ابو موسیٰ نے ان سے کہا اچھا تو آپ اسی وجہ سے اسے مقروب جانتے ہیں کہا کہ ہاں ابو موسیٰ نے کہا کیا آپ نے عمار کی وہ بات نہیں سنی جو انہوں نے عمر سے کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا اور میں جنبی ہو گیا اور پانی نہ ملا تو میں مٹی میں لوٹ پورٹ ہو گیا جیسے کہ جانور لوٹ پورٹ ہوتا ہے پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنی بات بتائی تو آپ نے فرمایا تمہیں تو بس یہی کافی تھا کہ اس طرح کر لیتے پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا پھر اسے جھاڑا پھر اپنے بائیں کو دائیں پر اور دائیں کو بائیں پر ہتھیلیوں پر پھیرا پھر آپ اپنے چہرے کا مسا کیا پھر اپنے بائیں کو دائیں پر اور دائیں کو بائیں پر ہتھیلیوں پر پھیرا پھر اپنے چہرے کا مسا کیا تو عبداللہ بن مسور نے ان سے کہا تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عمر نے عمار کی بات پر قناعات نہیں کی سننے ابو داوود حدیث نمبر تین سو اکیس جناب عبد الرحمن بن عبضہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا ہم بعض اوقات مہینہ دو مہینہ ایسے مقامات پر ہوتے ہیں جہاں وافر پانی نہیں ہوتا تو عمر نے کہا میں تو ایسی صورت میں نماز نہیں پڑھوں گا حتی کہ پانی پانوں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر الممنین کیا آپ کو یاد نہیں کہ جب میں اور آپ اونچہ رانے گئے تھے اور ہم جن بھی ہو گئے تھے تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا تھا پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ قصہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تھا تمہیں یہی کافی تھا کہ ایسے کر لیتے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر ان دونوں میں پھونک مارے اور انہیں اپنے چہرے پر پھیرا اور ہاتھوں پر بھی آدھی کلائی تک تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے امار اللہ سے ڈرو ایسی بات کیوں کہتے ہو تو امار نے کہا اے امیر الممنین اگر آپ کہیں تو قسم اللہ کی اس واقعے کا کبھی ذکر نہیں کروں گا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں قسم اللہ کی اس میں ہم تمہیں ہی تمہاری بات کا ذمہ دار بناتے ہیں سننے ابودعود حدیث نمبر 322 جناب سلمہ بن کوہل ابن عبزہ سے وہ حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے اس حدیث میں ہے کہا کہ اے امار تمہیں تو بس اس طرح کافی تھا پھر اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر ایک کو دوسرے پر مارا اور پھر اپنے جہرے اور آدھی کلائیوں تک پھیر لیے کونیوں تک نہیں لے گئے اور ہاتھ زمین پر ایک ہی بار مارے امام ابودعود رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث کو وقیع نے اعمیر سے انہوں نے سلامہ بن کوہل سے انہوں نے عبد الرحمان بن عبزہ سے روایت کیا اور جریر نے اعمیر سے انہوں نے سلامہ سے انہوں نے سعیب بن عبد الرحمان بن عبزہ یعنی انہوں نے اپنے والد سے سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو تئیس جناب ابن عبد الرحمان بن عبزہ اپنے والد سے وہ امار رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے یہی قصہ بیان کرتے ہیں اس میں کہا تمہیں یہی کافی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا پھر اس میں پھونک ماری اور اس سے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مزا کیا سلامہ کو شک ہوا ہے کہا مجھے معلوم نہیں کہ اس روایت میں کونیوں تک ہے یا ہاتھیلیوں تک سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو چوبیس جناب شعبہ نے اپنی سنت سے یہ حدیث بیان کی اور کہا پھر اس میں پھونک ماری اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا کونیوں تک یا کلائیوں تک مزا کیا شعبہ نے کہا سلامہ دونوں ہاتھ چہرہ اور دونوں کلائیا بیان کیا کرتے تھے تو ایک دن منسون نے ان سے کہا کہ جو آپ کہتے ہیں اس پہ غور کر لیجئے کلائیوں کا ذکر آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو بچیس جناب ابن عبد الرحمان بن عبضہ اپنے والد سے وہ امہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کرتے ہیں اس حدیث میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہی کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتے اور اپنے جہرے اور ہاتھوں کا مسا کر لیتے اور حدیث بیان کی امام ابودعود رحمہ اللہ نے کہا اس کو شعبہ نے حسین سے انہوں نے ابو مالک سے روایت کیا کہا کہ میں نے عمار کو خطبے میں ایسے ہی بیان کرتے سنا مگر انہوں نے کہا پھونک نہیں ماری اور حسین بن محمد نے شعبہ سے انہوں نے حکم سے روایت کیا تو کہا اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور پھونک ماری سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو چھبیس جناب سعید بن عبد الرحمان بن عبضہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ جہرے اور ہاتھوں کے لیے ایک ہی دفعہ ہاتھ ماروں سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو ستائیس عمیر مولا ابن عباس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے غلام عبداللہ بن یسارائے اور عبالجوہیم بن حارس بن سمہ انساری کے ہاں گئے تو عبالجوہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرے جمل مقام کی جانے سے تشریف لا رہے تھے آپ کو ایک آنمی ملا اور اس نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا حتیٰ کہ آپ دیوار کے پاس آئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مزا کیا اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو انتیس جناب نافی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاخانے سے فارح ہو کرائے تو آپ کو ایک آدمی ملا اس وقت آپ بیر جمل کے پاس تھے اس نے آپ کو سلام کہا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہ دیا حتیٰ کہ دیوار کے پاس آئے اور دیوار پر اپنا ہاتھ رکھا پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مزا کیا پھر آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو انتیس حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ بکریاں جمع ہو گئیں تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر انہیں لے کر باہر جنگلوں میں چلے جاؤ چنانچہ میں ربازہ کے بادی میں چلا گیا پس میں جنبی ہو گیا تو پانچھے دن وہاں رہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا آپ نے کہا ابو ذر تو میں خاموش رہا آپ نے فرمایا تجھے تیری ماں گم کرے ابو ذر تیری ماں کے لئے افسوس آپ نے میری خاطر ایک کالی سی لونڈی کو بلوایا تو وہ ایک بڑا پیالہ لے آئی اس میں پانی تھا اس نے مجھے کپڑے سے پردہ کر دیا اور دوسری طرف سے میں اپنی سواری کی آٹ میں ہو گیا اور غسل کیا تو اس طرح میرے سر سے گویا ایک پہاڑ اتر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کے لئے تہارت کا ذریعہ ہے اگر جہ دس سال تک پانی نہ پائے پھر جب تمہیں پانی ملے تو اسے اپنے جسم پر ڈالو یقیناً یہ بہتر ہے مسددن نے بیان کیا کہ یہ بکریاں صدقے کی تھیں اور عمر کی حدیث زیادہ کامل ہے سننے ابو داوود حدیث نمبر تین سو بتیس جناب ابو قلابہ بری عامر کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں اس شخص کا بیان ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا مگر میرے دین نے مجھے فکر میں ڈال دیا چنانچہ میں حضرت عبو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو عبو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے مدینہ کی عبو ہوا کو اپنے لئے ناموافق پایا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے چند اونٹوں اور بکریوں کا حکم دیا کہ اسے دے دی جائیں اور مجھے فرمایا ان کا دودھ پیو حماد کی روایت میں ہے مجھے شک ہے کہ اس میں پیشاک کا بیان ہے یا نہیں حضرت عبو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں پانی سے دور ہوتا تھا اور میرے ساتھ میری اہلیا بھی تھی اور مجھے جنابت پہنچتی تھی تو میں پانی کے بغیر ہی نماز پڑھ لیتا تھا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا دوبہر کا وقت تھا اور اب صحابہ اکرام کی معیت میں مسجد کے سائے میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا اب بزر میں نے کہا جی میں تو ہلاک ہو گیا اے اللہ کے رسول فرمایا کس چیز نے ہلاک کر دیا تجھے میں نے کہا میں پانی سے دور ہوتا تھا بیوی میرے ساتھ تھی اور مجھے جنابت پہنچتی تھی تو میں بغیر غسل کیے نماز پڑھتا رہا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے پانی لانے کو حکم فرمایا ایک سہارنگ کی لونڈی ایک بڑا پیالہ لے آئی پانی اس میں چھلک رہا تھا اور وہ پوری طرح بھرا ہوا بھی نہ تھا تو میں نے اپنے اونٹ کی آٹ میں ہو کر غسل کیا اور حاضر خدمت ہو گیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوزر پاک مٹی پاک کرنے والی ہے اگرچہ تجھے دس سال تک پانی نہ ملے اور جب پانی مل جائے تو اسے اپنی جلد پر ڈالو امام ابو دعوود رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث کو حمد بن زید نے ایوب سے روایت کیا تو اس میں اونٹوں کے پیشاپ کا ذکر نہیں کیا اور یہ صحیح بھی نہیں ہے ہاں ان کے پیشاپ کے بارے میں صرف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یعنی حدیث اورانیین جس کی روایت میں اہلِ بسرہ متفرد ہیں سننے ابو دعوود حدیث نمبر تین سو تین تیس عبد الرحمان بن جبیر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ غزبہ ذاتی سلاسل میں مجھے ایک تھنڈی رات احتلام ہو گیا مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غزل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا چنانچہ میں نے تیب من کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو صبحوں کی نماز پڑھائی انہوں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ذکر کیا تو آپ نے پوچھا اے عمر کیا تُو نے جنبی ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی جماعت کرائی تھی میں نے بتایا کہ کس وجہ سے میں نے غزل نہیں کیا تھا اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے وَلَا حَتَّا قُدُّلُو اپنے آپ کو قتل نہ کرو اللہ تم پر بہت ہی مہربان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ نہ کہا امام ابو دعود رحمہ اللہ نے کہا کہ عبد الرحمن بن جبیر مصری ہے خارجہ بن حضافہ کا غلام ہے اور یہ ابن جبیر بن نفیر نہیں ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر تین سو چونتیس جنابی ابو قیس مولا عمر بن اللہ سے منقول ہے کہ حضرت عمر بن اللہ رضی اللہ عنہ ایک فوجی مہم پر تھے اور مثل سابق حدیث بیان کی کہا کہ انہوں نے اپنے زیری جسم یعنی شرمگا اور اتراب دھوئے اور نماز والا وضو کیا اور انہیں نماز پڑھائی اور مذکورہ بالہ کی معنی بیان کیا اور تیمم کا ذکر نہیں کیا امام ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ اوزاعی سے انہوں نے حسان بن آتیہ سے روایت کیا ہے تو اس میں ہے کہ انہوں نے تیمم کیا سننے ابو دعود حدیث نمبر تین سو پین تیس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کو زخم لگ گیا پھر اسے احتلام ہو گیا تو اسے غسل کرنے کا حکم دیا گیا چنانچہ اس نے غسل کیا اور مر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا انہوں نے اس کو مار ڈالا اللہ انہلا کرے کیا جاہل کی شفا سوال کر لینا نہیں ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر تین سو سنتیس حضرت ابو زعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ دو آدمی سفر پر نکلے اور نماز کا وقت ہو گیا ان کے پاس پانی نہیں تھا انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی مگر ابھی نماز کا وقت پاکی تھا کہ پانی مل گیا تو ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز دہرا لی اور دوسرے نے نہ دہرائی پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو اپنا واقعہ بتایا تو آپ نے اس سے جس نے نماز نہیں دہرائی تھی فرمایا تم نے سنت پر عمل کیا اور تمہارے لیے تمہاری نماز کافی ہو گئی اور جس نے وضو کر کے نماز دہرائی تھی اسے فرمایا تمہارے لیے دہراج رہے امام ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں ابن نافع کے علاوہ ایک دوسرے صاحب نے اس اللہ سے انہوں نے امیرہ بن ابی ناجیہ سے انہوں نے بقر بن سوادہ سے انہوں نے عطا بن یسار سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے امام ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ابو سعید کا ذکر محفوظ نہیں ہے اور یہ حدیث مرسل ہے سننے عطا بن یسار سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو آدمی سفر پر نکلے اور مذکورہ بالہ حدیث کے ہم معنی روایت کیا سننے ابو دعود حدیث نمبر تین سون تالیس جناب ابو سلمہ بن عبد الرحمان کا بیان ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک موقع پر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم لوگ نماز سے روکے رہتے ہو اور تاخیر سے آتے ہو اس آدمی نے جواب دیا اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کہ میں نے آزان سنی فوراً وضو کیا اور حاضر ہو گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اور صرف وضو کیا تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لئے آئے تو غسل کرے سننے ابو دعوود حدیث نمبر تین سو چالیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے سننے ابو دعوود حدیث نمبر تین سو اکتالیس ام المومنین سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر بالی پر جمعہ کے لئے جانا لازم ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لئے جانا لازم ہے اس پر غسل ہے امام ابو دعوود رحمہ اللہ نے کہا اگر کسی نے طلوع فجر کے بعد غسل کر لیا خواہ جنابت ہی سے ہو تو یہ اس کے لئے غسل جمعہ سے کافی ہے سننے ابو دعوود حدیث نمبر تین سو بیالیس حضرت ابو سعید و خدری اور حضرت ابو عوریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز غسل کیا اور بہترین کپڑے زیبتن کیے اور خوشبو بھی لگائی اگر میسر ہو تو پھر جمعہ کے لئے آیا اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگی پھر نفلی نماز پڑی جو اس کے لئے مقدر کی گئی پھر خاموش رہا جب امام خدبے کے لئے نکلا حتیٰ کہ اپنی نماز سے فارع ہوا تو یہ اس کے لئے اس جمعہ اور سابقہ جمعہ کے مابین صادر ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے ابو سعید و خدریہ نے کہا حضرت ابو عوریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ بلکہ مزید تین دن اور بھی یعنی صرف جمعہ سے جمعہ تک آٹھ دنوں کا کفارہ ہی نہیں بلکہ تین دن مزید بھی یوں گیارہ دن ہوئے اور کسر چھوڑ دیں تو دس دن کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہر نیکی دس کن آجر کے حامل ہوتی ہے امام ابو دعود رحمہ اللہ نے کہا ابو سلامہ کی روایت زیادہ کامل ہے اور حماد نے اپنی روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا کلام نقل نہیں کیا سننے ابو دعود حدیث نمبر تین سو تین تالیس جناب عبد الرحمن بن ابو سعید خدری اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز غسل ہر بالک پر لازم ہے اور مسواق اور خوشبو بھی جو سے میسر ہو بکیر نے عبد الرحمن کا ذکر نہیں کیا اور خوشبو کے بارے میں کہا خواب بیوی ہی کی ہو یعنی ضرور استعمال کرے سننے ابو دعود حدیث نمبر تین سو چوالیس حضرت عوز بن عوز ساقفی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے جس نے جمعہ کے روز غسل کیا اور خوب اچھی طرح کیا اور جلد ہی آیا اور خطبے میں اول وقت پہنچا پیتل چل کے آیا اور سوار نہ ہوا امام سے قریب ہو کر بیٹھا اور غور سے سنا اور لب سے بجا تو اس کے لئے ہر قدم پر ایک سال کے روزوں اور قیام کے عمل کا سواب ہے سننے ابو داوود حدیث نمبر تین سو پنتالیس حضرت عوز ساقفی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز اپنا سر دھویا اور غسل کیا اور مثل سابق روایت بیان کی سننے ابو داوود حدیث نمبر تین سو چھالیس جنب عمر بن چویب اپنے والد سے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز غسل کیا اور اپنی اہلیہ کے خوشبو استعمال کی اگر اس کے پاس ہو اور اپنے امدہ کپڑے پہنے پھر لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگیں اور اس نائے واز میں خدبے کے دوران میں کوئی لغم عمل نہ کیا تو یہ نماز ان دونوں جمعوں کے ماہ بین کے لئے کفارہ ہوگی گردنیں پھلانگیں تو اس کے لئے یہ زہر ہی ہوگی یعنی زہر کی نماز کا ثواب ہوگا نہ کہ جمعہ کا سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو سنٹالیس حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار کاموں کی وجہ سے غسل کیا کرتے تھے جنابت سے جمعہ کے دن سنگی لگوانے سے اور میت کو غسل دینے سے سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو ارتالیس جناب علی بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے مقحول یعنی شامی تابعی سے حدیث غسلہ وقتصلہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے اپنا سر دھویا اور پھر غسل کیا سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو انچاز جناب سعید بن عبدالعزیز تنوخی تابعی نے غسلہ وقتصلہ کی اشارہ میں کہا کہ جس نے اپنا سر دھویا اور غسل کیا سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو پچاس